تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بینکوں کو پیسہ دیتے ہو بینک کے پاس ایک دھیلہ اپنا نہیں ہے بینکوں کے مالکان ہے نا ان کے پاس ان کی تجوریوں میں ایک روپے بھی اپنا بولو بھائی نہیں ہوتا سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لاکے رکھی ہوتی ہے ان کو دو فیصد پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے پتہ ہے کتنے ہو گئے اتنے ہو گئے وہ بیگم بھی کہتی بیٹے بیٹے اتنے ہو گئے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں بولو نا نکل گیا سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ بولو نا ہوتا نہیں ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں میں کیا کروں میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے کہہ رہی ہے نہیں بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں میں نے کہا کہ پلوٹ لے کے ڈال دیں کوئی پلوٹ لیں وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا کہہ رہی نہیں پلوٹر میں دو نمبر نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں بجری کے دو ٹرک لے کے ڈال دیں ایک مثال دے رہا ہوں ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں کوئی بھی چیز ایسی چیز جو زائع نہ ہو پتہ چلا گوش لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو زائرہ سڑ جائے گا نا کوئی بھی اس مینے کا سریعہ لے کے ڈال دیں کسی سے اور اس کو اگر رینٹ بھی دے دیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارا سریعہ یہ گودام تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں نا کتنا بھاری بھر کم کرایا ہے پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی بھی ہوتی ہے پروفٹ دے گے جاتی ہے اس سے رینٹ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے تو کہہ رہے کوئی جگہ نہیں ہے تمہیں کہا جگہ کرایا پہ لے لیں دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوئے انشورنس کمپنیوں نے آپ اس خال سے نکلنے والے نہیں ہو کیونکہ ایڈبرٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے پیسہ بچائی ایک کل کام آئے گا اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی پیسہ بچانے کے یہ دکھاؤ نا پیسہ بچائی ایک کل کام آئے گا دیکھو گدام میں مال لے کے ڈال دیا یہ آپ کو ایڈبرٹائز میں بول لے کیوں نہیں جیسے ایڈبرٹائز میں آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے بھینس کا خالص دودھ پیجئے گوالے سے لے کے طاقت آئے گی ڈبے کا دکھائیں گے آپ کو جس میں طاقت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے دنیا کی ہر چیز ہے تو میں نے ایک بیان میں کہہ دیا یہ دودھ نہیں ہے کسی نے کہا پھر کیا ہے تو بھائی دودھ ہے مگر اتنا بھی بے وقوف نہ بنا کرو اللہ کے بندو کسی کی بات کا مطلب سمجھا گو ہم مانتے ہیں یہ بھینسوں کے دودھ سے ہی بناتے ہیں لیکن اس کو اتنے پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ وہ دودھ نہیں رہتا جو اللہ نے پیدا کیا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصانات ہیں کھانے پینے کی چیزیں جب اسٹور ہو جاتی ہیں تو ان کو کیونکہ قدرت کھانے پینے کی چیزوں کو سڑا دیتی ہے تاکہ لوگ بچائیں نہیں بلکہ کھائیں جلدی جلدی لیکن انسان پھر اس میں کیا کرتا ہے اس قدرت سے لڑتا ہے یا تو اس میں کیمیکل ڈالے گا یا اس کو اتنا وائل کرے گا کہ اس میں جو آپ کی صحت کے لیے جتنی چیزیں تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو پھر جا کے ڈبوں میں پیک کرے گا یہ تو ان دودھوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل اچھی کمپنیوں کے ہوتے ہیں جس میں نقصان دے چیزیں کم سے کم ہوتی ہیں ورنہ جو آج کل ریپورٹیں آ رہی ہیں ان ریپورٹوں کے حساب سے تو وہ تو پتہ نہیں کیا پی رہے ہو آپ اس سے بہتر ہے پانی میں چونہ ڈال کے پی لیا کرو وہ اتنا نقصان نہیں دے گا پتہ تو ہے نا کیا جا رہا ہے تو ایڈوٹائز کو دیکھتے ہیں لوگ ٹوٹ پیس آج کل جو آ رہے ہیں جھاگ بنانے والے دانتوں کی واٹ لگا رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا جھاگ میں نے کہا سرف سے کلیا کیا کرو اس سے بہت جھاگ بنتا ہے ایک صاحب کو میں نے ایک اچھا ٹوٹ پیس بتایا میں نے کہا یہ کیا کرو وہ کہنا کہ میں جھاگی دی منرا کیا پکڑا دیا ہے مولی صاحب نے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سرف سے کیا کیا کرو تو یہ سب ایڈوٹائز کا کمال ہے تو انشورنس کمپنیاں ایڈوٹائز کر رہی ہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہیں بچپن میں ایک ٹی وی میں ایڈوٹائز آتا تھا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اببہ کے مرنے پر آپ کو فائدہ ہوگا اور اببہ کے سلامت رہنے پر آپ کو نہیں بلکہ کمپنی کو فائدہ ہوگا تو پھر کمپنی کہہ کے اے خدا اس کے ابو سلامت رہیں بھئی کمپنی کے مالکان کو ناچنا چاہیے تھا اے خدا ان سب لوگوں کے ابو سلامت رہیں ورنہ ہماری کمپنیاں ٹھپ ہو جائیں گی لیکن ذہن کیا بنایا جا رہا ہے وہ بچہ جس کے ابو نے بیمہ پالیسی لی ہے اس بچے کو یہ گانا وہ گا رہا ہے خدا میرے ابو ارے بھائی تمہارے ابو کے سلامت رہنے سے تمہارے ابو کی رقام ڈوب جائے گی رقم جب ہی ملے گی جب تمہارے ابو سلامت نہیں رہیں گے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے انشورنس کمپنی نے کیا کیا بچوں کو کہلوا دیئے میرے ابو یعنی تمہارا گویا فائدہ ہو رہا ہے اس میں خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے واضی ہے اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں یا اگر پروفٹ ملتا ہے تو اتنا نہیں ملتا